انٹرنیشنل جو کمیشن آف جیوریسٹس ہے جس کے آفیسز ہیں جینیوہ کے اندر برسلز میں تھائیلینڈ بینکوک کے اندر اور تیونیسیا میں اس نے بڑی سٹرونگ کونڈیمیشن ایشو کی ہے پاکستان میں 26 کانسٹلیشنل ایمینڈمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایمینڈمنٹ اور یہ کانسٹلیشنل اچھے یہ جو جیوریسٹس کا گروپ ہے یہ ایکشلی ساٹھ پرومیننٹ جیجز کا ورل دنیا بھر سے اور جو ٹاپ لائرز ہیں جو ان کا گروپ ہے جو کہ انٹرنیشنل لاغ کے اندر ہیومن رائٹ کی ڈیمنشن کو دیکھتا ہے کہ لاغ کتنا ریلیف پروائیڈ کر سکتا ہے عام انسان کو اور ان کی بڑی نپی تلی اور بڑی تیکھی قسم کی تنقید ہے ہوائی ہوائی تنقید نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح سے 24 گھنٹے کے اندر اس آئینی ترمیم کو کونسٹیوشنل ایمنمنٹ کو پاکستان میں پاس کیا گیا اور جس کے فور ریچنگ کونسیکوینسز تھے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ آپ کونسٹیوشن کو اس طرح سے ٹنکر کریں دوسری ان کے ایبزرویشن ہے کہ آخری وقت تک اس کے ڈرافٹ اس کے پورے مسودے کو چھپا کے رکھا گیا اس کو اچانک لائے گیا اس پہ کوئی کلائریٹی نہیں تھی اس کے اوپر کوئی پبلک ڈیبیٹ نہیں ہوئی اس کے اوپر کوئی میڈیا ڈیبیٹ نہیں ہو اس کے خد و خال کو کسی کو نہیں پتا تھا انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی عجیب ہوگری پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے ججز کی اپوائنٹمنٹ کو ایک پارلیمانی کمیٹی یا کمیشن کے ماتحد کر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ججز جو ہیں وہ پینل کیا بنیں گے ان کے بنچز کیا بنیں گے یہ ٹوٹلی اس کو پارلیمنٹ اور ایگزیکٹیو اس کے اوپر اثرانداز ہوں گے اور پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ عام آدمی کو کسی بھی قسم کا انصاف جو ہے وہ نہیں دے سکے گی اور یوں پاکستان میں جو جوڈیشری ہے اور پاکستان میں جو اس کی جو جرنی ہے ٹوڑ جسٹس اس کو یہ ایک بہت بڑا سیٹ پیک ملا ہے اب جس چیز کا ان کی تفصیل پاکستان کے خبارات میں بھی چھپی ہے انٹرنیشنل جو کمیشن جیورس نے جو کچھ کہا ہے ویسن کی ویب سائٹ پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی اس کی ڈیٹیلز رہے ہیں وہ ایویلیبل ہیں اب انٹرنیشنل کمیشن جیورس نے جو چیز نہیں کہی اندھر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے جو ڈیشری ہے اس پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے ایگزیکٹیو نے اور پارلیمنٹ نے جو چیز میرے خیال ہے ایک مسنگ پوائنٹ رہ گیا ہے انٹرنیشنل کمیشن اور جیورس کی بات میں کہ پاکستان میں جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی تو بیسیکلی طور پر پارلیمنٹ نہیں ہے پاکستان میں جو پارلیمنٹ ہے وہ ایگزیکٹیو کا فانکشن ہے یعنی جو پاکستان کا انتظامی ایگزیکٹیو ڈھانچہ ہے وہی پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے اب وہاں پر بھی ایک ایڈیشنل پرابلم ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی ایگزیکٹیو بھی کوئی کومینس پارٹی چائنا کی طرح کی کوئی کومینس یا ماکسس پارٹی نہیں ہے جس کا کوئی اپنا بہت بڑا ایک ڈھانچہ ہو پاکستان کی تمام تر ایگزیکٹیو جو ہے وہ پاکستان کی آمی چیف جل آسم منیر ان کے دو ڈھائی جرنیل کے اوپر مشتمل ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ جس کا کنٹرول ہو گیا ہے پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر وہ در حقیقت ایک مصنوعی ڈھانچہ ہے جس کے اندر صرف اور صرف آرمی چیف کو جو پاور سسٹم میں مری ہوئی ہے یہ اس سے انہوں نے یہ پاورز بارو کی ہیں یہ باروڈ پاورز ہیں ان پارلیمنٹ کے پاس اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ ایک رگڈ الیکشن کے ذریعے جو فوجی اثران نے رک کیا آرات کے گیرہ بجے کے بعد جا کے اس کے نتیجے بھی یہ پارلیمنٹ کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر جو بھی پاور ہے یعنی یہ جیسے کہتے ہیں کہ چاند کے اندر اپنی کوئی روشنی نہیں ہے چاند کے پاس ایک باروڈ لائٹ ہے جو اس نے سورج سے بارو کی ہوئی ہے وردہ اس چاند ڈاک ہے اس کے اندر سے کوئی روشنی نہیں یہ پاکستان کی وہ حقیقت ہے جو انٹرنیشنل کمیشن ایو جیورس کی بھی ایون ریپورٹ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی اور یہی اسی سے ملتے جو تے کورمنٹ جو ہیں وہ انٹرنیشنل اخبارات میں گارڈین کی میں نے ریپورٹ دیکھی ہے اور بھی اخوارات ویب سائٹ میں اسی قسم کی چیز لگ رہی ہے کہ پاکستان میں جو ڈیشری جو ہے اس کو بالکل اس کا گلہ جو ہے وہ دبا دیا گیا ہے اور انسانی حقوق کا تمام تر راستہ جو ہے وہ پاکستان نے بند کر دیا گیا ہے اب ایک اور بڑی انٹرسنگ چیز ہوئی ہے کہ پاکستان کے ایک ٹی وی آنکر ہیں جناب اللہ ان کا بھلا کرے عادل شاہزیب صاحب جنہوں نے قاضی فائز عیسی صاحب کے حق میں اپنا ایک ٹویٹ ایشو کیا ہے انہوں نے قاضی فائز عیسی صاحب چیز کا پتہ چل جانا چاہیے یہ میں ذرا عادل شاہزیب صاحب جو ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی انٹرسنگ ڈیویلپنٹ ہے اور وہ انٹرسنگ ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ جو سینئر پیونی جج ہیں جن کو چیف چسٹس بننا چاہیے منصور علی شاہ صاحب ان کے اور آئیشہ ملک صاحبہ کے پینل جو ابنچ ہے اس کے سامنے پیش ہوئے جناب ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب جو اس سے پہلے پاکستان کے وزیر قانون جو ہیں وہ رہ چکے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کے بہت بریلینٹ ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے لیکن پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ان کو تصور کیا رہا تھا اور جو وہاں پہ کومنٹس ہوئے بینچ کے ساتھ اس کے اندر بھی یہ چیز اور یہ اینگل جو تھا وہ بڑا نمائیا تھا اور یہ پیش ہوئے ایک کومپیٹیشن کمیشن آف پاکستان سی سی پی کے وارد سے ایک کیس لے گئے وہاں پہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ کیس اب بلونگ کہاں کرتا ہے یہ تو جوریسڈکشن کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے یہ تو روزی اب کھڑا ہو کا مسئلہ کہ یہ جو ایشو آپ ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں ریلیف لینے آپ آئے ہیں یہ تو آرٹیکل ون نائنٹی نائن اف دی کونسٹیوشن سے اس کا تعلق ہے تو اس کا فیصلہ کیا کونسٹیوشنل بینچ کرے گا آفٹر دی ٹوانی سکس ایمینڈمنٹ یا باقی بچیوی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی اس کا تو ہم ابھی اس کو سٹیج پر اس کا کچھ اس کی کلیریٹی ہی نہیں ہے اور عائشہ ملک صاحب نے بھی ان کو کہا کہ آپ نے یہ بڑا انٹرسٹنگ کارمنٹ ہے انہوں نے کہا آپ نے اور پارلیمنٹ نے مل کے آپ یعنی فارغ نصیم صاحب نے تو ظاہر ہے کچھ نہیں کیا تو وہ اشارہ کرنی ہیں کہ فارغ نصیم کو کہ آپ لوگوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ فارغ نصیم کو وہ آئیڈنٹیفائی کرتی ہیں پاکستان کی اسٹائبشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا جو صورتحاد آپ نے پیدا کر دی ہے اس میں آرٹیکل 199 کی ریلیف اب یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی یہ بڑا انٹرسٹنگ کارمنٹس ہیں اگر آپ کو میرے پچھلے کئی بھی لوگ اس حوالے سے یاد ہوں میں نے کہا تھا کہ کچھ ہونا نہیں بہت زیادہ جو کہے کریں گے temporary ہی ریلیف اپنے لئے حاصل کر سکیں گے because ایسے ایسے نئے issues پیدا ہوں گے جس کو کہتے ہیں the law of unintended consequences جس کا شریف زرداری اور آسین ٹولے کو ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے تو منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہہ کہ اس کو تین ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے ان نے کہا کہ تین ہفتے میں کوئی situation ہمارے سامنے clear ہو جائے گی کہ یہ مسئلہ جو آپ لے کر آئے ہیں ریلیف کے لیے یہ سپریم کورٹ بچیوی ہے اس کے پاس جائے گا یا اس کے اندر اس constitutional bench کے سامنے جائے گا اب آئے ذرا عادل شازیب صاحب کے حوالے سے ذہن میں رکھئے کہ عادل شازیب ان anchors میں شامل ہیں جن کے سامنے اغواہ والے لوگوں کو لائے گیا تھا طریقہ انصاف کے جن کو زدوکوب کیا جن کو مارا پیٹا گیا پورے پاکستان کو تمام میڈیا کو یہ پتا تھا کہ ان لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے ان پہ جبر کیا گیا ہے ان کے بیان کو اور ان کی لائلٹیز کو چینج کرنے کے لیے تو عادل شازیب صاحب نے بھی اس قسم کا ایک انٹیویو کیا تھا اس کے بعد اگر کوئی اور ملک ہوتا پاکستان کے بجائے تو عادل شازیب صاحب کا میڈیا کیریئر وہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا میں نہیں پتا کہ کون نادان معصوم و بےوقوف قسم کے لوگ ہیں جو عادل شازیب کی بھی کسی بات کے اوپر بیلیو کرتے ہوں گے برکہ یہاں عادل شازیب صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کریڈیبلیٹی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جو اس وقت میں آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا تو عادل شازیب صاحب نے یہ کہا ہے کہ تمام وی لاؤگرز کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک بہت عونربل آدمی تھے وہ جا رہے تھے بھائی صاحب جا تو وہ اس لیے رہے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو آخری وقت تک لٹکنے کی کوشش کی اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہتے تو ابن سور علی شاہ صاحب کا نوٹفیکشن بہت تیلے ایشی ہو جاتا قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو اس پوری پولٹیکل قیوس کے اس گند کا آخری وقت تک حصہ تھے اور ان کو تو زبردستی جانا پڑا چلے یہ تو ایک بات ہوگی لیکن جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے جس کے وقت میں کومنٹ کر رہا ہوں اس وقت میں نہیں کر رہا وہ کومنٹ یہ ہے کہ اسمشن امریکہ میں جب آپ بچے ہائی سکول کے بعد اب جاتے ہیں میڈیکل کاللز میں جانا چاہتے ہیں یا لاو سکول کے اندر جانا چاہتے ہیں یا یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کے جو ایک سٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں ان کو دینے پڑتے ہیں ایک ایسی ٹی ہے سکولیسٹک اپچیچیوٹ ٹیسٹ ایک ایم کیٹ ہے ایسی ٹھیک میڈیکل اپچیچیوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ایک لاو سکول کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ایل سیٹ یوں ایسی ٹھیک لیگل اپچیچیوٹ سکولیسٹ ایل سیٹ ہوتا برحال اور اسی طرح سے جی آری ہے جی میٹ ہے ان تمام کے جو سارے کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک سیکشن ہوتا ہے لوجک کا لوجک جو ہے یہ میں نے ایک زمانے میں اس قسم کے ٹیسٹ دیا تھا کولمبیہ یونیورسٹی میں جانے کیلئے اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے پڑھنے کا موقع ملا لوجک میں ایک کوسٹن آتا ہے کہ جو ایک آرگیمنٹ ہے جو دلیل ہوتی ہے جیسے یہ دلیل دے رہے ہیں اپنا عادل شازیف صاحب وہ دلیل ایک ٹیبل ٹاپ کی طرح ہوتی ہے وہ ٹیبل کی ٹاپ ہوتی ہے اور اس دلیل کی بنیاد ہوتی ہے جس طرح سے ایک ٹیبل اور جو ہے ایک میز جو ہے اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں چار یا تین اسی طرح ایک دلیل کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ اسمشنز ہوتی ہیں وہ اسمشنز وہ قیاس جس کی اوپر وہ دلیل کھڑی ہوتی ہے عادل شاہ سیف صاحب کی اسمشن یہ ہے کہ میری اپنی بڑی کریڈیبیلیٹی وہی آپ کے پاس کوئی کریڈیبیلیٹی ہوگی کوئی ٹرسٹ ہوگا جو آپ غازی فائزیسہ صاحب کو باتنے چلیں آپ تو وہ اینکر ہیں جن کے سامنے اغواش حدہ لوگوں کو لائے گیا تھا مار پیٹ کے تشدد میں اور سب لوگ جانتے تھے یک آپ نے ان کے انٹیوو کیے وہاں آپ نے وہاں سے آپ کی ساری کریڈیبیلیٹی ختم ہوگی آپ تو ایسی ایک بوجھ ہیں پاکستان کے میڈیا کے اوپر میں اس میں ایک دو اور کارمنٹ ایٹ کر دوں کہ جو پولیٹیکل ٹرسٹ ہوتا ہے جنوری دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ اگر کریڈیبیلیٹی پاکستان میں کسی انٹیٹی کی تھی وہ پاکستان تحریکی انصاف کی نہیں تھی وہ افواج پاکستان کی تھی سب سے زیادہ جو ریسپیکٹیڈ ورڈ ہوا کرتا تھا اس وقت وہ ایک جنرل کا ہوتا تھا اب دیکھیں اور یہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہوتا نا یہ ایک بینک بیلنس کی طرح ہوتا ہے جس طرح سے آپ کرزہ لینے کس کے پاس جاتے ہیں آپ ایک امیر آدمی کے پاس جاتے ہیں بینک کے پاس جاتے ہیں غریب آدمی سے تو کرزہ مانگنے نہیں جاتے بیکنہ آپ کو پتا ہے اس کے پاس پیسے ہے ہی نہیں تو پاکستان واجہ پاکستان کے پاس جو پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ ان کا اساسہ تھا گزشتہ تیس مہینے میں انہوں نے اتنے اس کے چیک کاٹے ہیں اتنا حصول نے خلچ کر دیا ہے کہ آج ان کے پاس بھی کوئی اساسہ پولیٹیکل کیپٹل کا ٹرسٹ کا بچا نہیں ہے آج ان کی کسی بھی بات کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا ایک زبانے میں سوچا جاتا تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی کرائشس ہوگا افاچہ پاکستان اس کو سنبھال لیں گے فوج یہ نہیں ہونے دے گی فوج بچا لے گی سب لوگ اپنا گند کرتے رہے یہ سوچ کے فوج بچا لے گی آج فوج کے پاس بھی وہ پولیٹیکل کیپٹل اور ٹرسٹ نہیں ہے یہ بڑی خوفناک سیچویشن ہے ایک شخص کے اندر وہ سارا ٹرسٹ چلا گیا ہے جس کا نام ہے عمران خان نیازی اس کو ان سب نے مل کے شریف زدداری آسم ٹولے نے جیل میں بند کر کے رکھا بھائے بڑی ڈینجرس یہ سیچویشن ہے پھر اس میں بات کریں گے ابھی اتنا ہی پہ ملاقات ہوتی ہیں تینکیو